ٹرمپ کے حامی بے قابو امریکی پارلیمنٹ پر دھاوہ امارف میں گھس کر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ سیکیورٹی اے ہلکاروں سے جھڑ پیں جو بائیڈن کی سزارت کی تصدیق کے لیے ہونے والا اجلاس رکوا دیا اور اقین کانگریس نے اپنے چیمبرز میں چھپ کر جان بچائی واشنگٹن میں صورتحال کشیدہ کیپٹل ہل کے باہر مظاہرے کے دوران فائرنگ سے خاتون سمیت چار افراد ہلاک کئی گھنٹے کی ہنگامہ آرائی کے بعد امریکی دارالحکومت میں کرفیو نافذ جو بائیڈن کی فتح کی توسیق کے لیے اجلاس جاری کیپٹل ہل کے باہر نیشنل گارڈز کی بھاری نفری تائینا امریکی تاریخ کا آج سیاہ ترین دن مظاہروں کا ڈراما امریکی عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا ٹرامپ وہ تشدد مظاہروں کے ذمہ دار ہیں نومنت حب صدر جو بائیڈن کا ردیعمل صدارتی الیکشن میں نتائج کو چرایا گیا ٹرامپ بزد جمہوریت کو پن اپنے نا دیا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر بیان متنازع ٹویٹس پر بارہ گھنٹے کے لیے اکاؤنٹ موطل فیس بک انتظامیہ نے بھی چوبیس گھنٹے کے لیے اکاؤنٹ بلاک کر دیا امریکہ میں جمہوری اقدار کی پامالی کی عالمی سطح پر شدید مظامت کینیڈا، فرانس، برطانیہ اور نیٹو چیف کا اظہار افسوس سیکیرٹی اقوام مدہدہ انتونی گویتریس کا بھی تشویش کا اظہار کرونا کی دوسری لہر کا زور پر قرار بزید پچاس افراد جان سے گئے اب تک دس ہزار پانچ سو کیارہ آمبات دو ہزار چار سو بیاسی نئے مریض محلق وارث سے چار لاکھ پچانوے ہزار پچیتر شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد چونٹیس ہزار انچاس ہو گئی غمناک چہرے، بھیگی آنکھیں، انصاف کو ترستی نگاہیں کوئٹا میں سانحہ مچ کے متاثرین کا اپنے پیاروں کی میتوں کے ساتھ پانچ میں روز بھی دھرنا شدید ترین سردی میں شرکہ وزیر آزم کی داد رسی کے منتظر ازارہ برادری شدد پسند گروپوں کا نشانہ بنتی رہی متاثرین کے تمام تحفظات دور کریں گے وزیر آزم کا شہادتوں پر افسوش کا اظہار افغان جہاد کی آرمے پاکستان کو فرقہ واریت میں تھکیل دیا گیا امران خان سانحہ مچ کے متاثرین سے اظہار حمدردی مریم نواز کا آج کوئٹا پہنچنے کا اعلان کسی پتھر دل کا انتظار نہ کریں پیاروں کی میتیں سپردخا کر دیں لیگی رہنما بلاول بھٹو کی بھی متاثرین سے اظہار اگجہتی کے لیے دھرنے میں آمد متوقع معیشت تباہ ملک دوب رہا ہے حکمران ترقی کے دعوے میں مصروف تبدیلی سرکار جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے پی ڈی ایم نے قوم کو حقیقی جمہوریت کی راہ دکھا دی منزل کے حصول تک جد و جہد جاری رہے گی فضل و رحمان کی للکار بنو جلسے میں سی لیول کے رہنماوں کی شرکت ثابت ہو گیا پی ڈی ایم تنزلی کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ناکام بیانیے اور عوام کی عدم شرکت نے جلسوں کا پول کھول دیا افغانستان سے پھر دہشت گردوں کا حملہ ظلہ محمد میں پاک فوج کی چیک پوست نشانہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فضل واحد شہید وطن کے محافظوں کا ملک دشمنوں کو بھرپور جواب دنیا نیوز میں خوش آمدید میں ہوں فضا جمال اور میں ہوں محمد دانی شیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آغاز کرتے ہیں بلٹن کا صدر سیکیورٹی اہلکاروں سے جھڑپیں بھی ہوئیں ہنگاموں میں مرنے والے کی تعداد اب چار ہو گئی ہے دارالحکومت میں کرفیو نافذ کر دیا گیا سیکیورٹی اہلکاروں سے جھڑپیں بھی ہوئیں جو بائیڈن کی صدارت کی تصدیق کے لیے ہونے والا اہم اجلاس رکوا دیا اور اکینی کانگریس کو اپنے چیمبرز میں پناہ لینی پڑی مشتہل مظاہرین نے میڈیا ورکرز پر بھی حملے کیے حالات کشیدہ ہونے پر امریکی دارالحکومت پر کرفیو نافذ کر دیا گیا پولس نے کیپیٹل ہل کی امارت پر کنٹرول حاصل کر دیا حکام نے امارت کو سیل کر دیا واشنگٹن میں صورتحال کشیدہ ہے شہر کے مختلف مقامات پر مظاہدین اب بھی موجود ہیں نومنتخب صدر جو بائیڈن نے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کو بغاوت قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ آج امریکی تاریخ کا سیاحترین دن ہے ٹرمپ پر تشدد بظاہروں کے ذمہ دار ہیں صدر ٹرمپ کے حامیوں کی کیپیٹل ہل پر حملے کے خلاف نومنتخب صدر جو بائیڈن کا شدید رد عمل اپنے پیغام نے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ میں جمہوریت پر ایسا حملہ ہوا جس کی مثال نہیں ملتی کیپیٹل ہل میں گھسنا امریکی سینٹ کے دفاظر پر قبضہ کرنا اور منتخب عراقین کے لیے خطرہ بننا احتجاج نہیں پغاوت ہے جو بائیڈن نے مزید کہا کہ نمائندگان کو حراسہ کیا گیا ووٹ کا تقدس پاماد کیا گیا مظاہروں کا ڈراما امریکی عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں آج امریکی تاریخ کا سیاحترین دن ہے ٹرمپ پر تشدد مظاہروں کے ذمہ دار ہیں انہوں نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ آگے بڑھیں اور تشدد کو مسترد کریں نو منتخب امریکی صدر کی اپیل کے بعد صدر ٹرمپ نے بھی مظاہرین سے گھروں کو واپس جانے کی اپیل کی انہوں نے مظاہرین سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ٹوٹر ویڈیو پیغام میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدارتی الیکشن میں نتائج کو چرایا گیا عرصہ دراز سے امریکیوں کی حلق تلفی کی جا رہی ہے مظاہرین قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور پرامن طریقے سے گھروں کو واپس لوٹ جائیں نہیں چاہتے سیکیورٹی فورسز کو مشکلات پیش آئیں امریکی صدر ٹرمپ کا متنازع بیان ٹوٹر انتظامیہ متحرک ہو گئی ٹوٹر انتظامیہ نے صدر ٹرمپ کا ٹوٹر اکاؤنٹ بارہ گھنٹے کے لیے معتل کر دیا امریکی صدر کے آج تین ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کیے گئے ایسا ٹوٹر انتظامیہ کا کرنا تھا اور اگر ٹرمپ باز نہ آئے تو ٹوٹر اکاؤنٹ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا نو منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی توصیق کے لیے امریکی کانگریس کا اجلاس واشنگٹن کے میر نے امرجنسی میں پندنا روز کی توصیق کر دی ہے شہر میں امرجنسی جو بائیڈن کی حلف برداری تک جاری رہے گی اور آج درجنوں افراد کو کرفیو کے خلاف ورزی پر بھی گرفتار کیا گیا ہے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی توصیق کے لیے امریکی کانگریس کا اجلاس دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے امرجنسی ریسیشن کی وجہ سے روک دیا گیا تھا کیونکہ کیپٹل ہیل پہ مظاہرین کا ایک طرح سے حملہ ہوا تھا جس کو پروٹیسٹ کی جگہ اب رائیٹ قرار دے دیا گیا ہے اور اسی حوالے سے واشنگٹن کے میر نے امرجنسی میں پندرہ روز کی توصیق کر دی ہے لارکانہ سے آپ کو خبر دیں کہ سنٹرل جیل عملے کے رویے کے خلاف قیدیوں کا احتجاج شروع قیدیوں کی بڑی تعداد بیرکس سے باہر نکل آئی اور پولیس کی بھی بھاری نفری موجود ہے قیدی بیرکس میں واپس جائیں تاکہ صورتحال معمول پر آسکیں جیل سپر انٹینڈنٹ نے ایسا کہا اور انہیں نے تصدیق کی کہ سات سو سے زائد قیدیوں کے پاس موبائل فونز موجود ہیں جیل سپر انٹینڈنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپریشن ختم کر دیا قیدیوں سے موبائل فونز بھی واپس اب نہیں لے رہے جب تھی قیدیوں کا موقف یہ ہے کہ جیل کے اندر رشوت نہ دینے پر تسلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے تارک دورانی ہمارے ساتھ موجود ہے تارک اب کیا صورتحال ہے جی صورتحال اس وقت اسی طرح ہے کشیدہ ہے تمام کے تمام قیدیوں نے اس وقت تک جیل کا جو کنٹرول ہے وہ قیدیوں کے حوالے ہیں جبکہ جو زلہی پولیس رینجرز جو جیل پولیس ہے وہ اس وقت جیل کے باہر موجود ہے آج صبح یہ تینٹرول جیل میں موبائل فونز میں جو دیگر ممنوع اشیاء ہے اس کی موجودگی کی اطلاع پر یہاں زلہ پولیس کی مدد سے جیل پولیس نے آپریشن شروع کیا جیسے یہ آپریشن شروع کیا تو کیجیوں کے جانب سے انہیں مضائمت کسامنا کرنا پڑا تھا اور پولیس جو ہے پولیس نے اس وقت سے نمٹنے کے لیے آسو گیس کے شیل بھی فائر کیا اور ہوای فائرنگ بھی کی تاہم کیجی جو ہے انہوں نے پولیس کی رفری کو جیل میں اندر آنے سے روک دیا تھا جس کے بعد کیجیوں نے تو ہے بیریکن توڑ دی تھی بیریکوں کے باہر اپنے کھپڑے زلا کر اتجاجی مظاہرہ بھی کیا انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ جیل میں ان کو کوئی سہودت نہیں دی جاتی بیس سے پچیس ہزار روپے لے کے جیل سپریڈنٹ نہیں انہیں یہاں پر موبائلیں فرام کی ہیں اور اب ہم واپس ان کو دینے کے لیے یہاں موبائل واپس نہیں کریں گے جس کے بعد جیل انتظامیہ نے زلائی پولیس سے یہاں مدد حاصل کی رینجر سے مدد حاصل کی ایس ایس پی مسعود بنگش یہاں پہنچے ہیں آلہ ستہی جلاس یہاں ہوا جلاس اس وقت تک جاری ہے لیکن جیل سپریڈنٹ سے ہمارے سوالے سے بات ہوئی ہے جیل سپریڈنٹ کہتے ہیں کہ گیارہ سو سے زائد یہاں قیدی موجود ہے جن میں سے سات سو کے پاس یہاں موبائل فون ہے جن سے واپس موبائل نہیں لیں گے لیکن صورتحال کشیدہ ہے آپریشن نہیں کرنا چاہتے چاہتے ہیں کہ افام و تقیم سے مسئلہ حل ہو اس لیے موبائل واپس نہیں لیں گے لیکن قیدی یہ بات ماننے کو ابھی راضی نہیں ہے لیکن ان کو ابھی اتجاج ختم کرنے کو بھی راضی نہیں ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی باری نے فری سینٹر جیل کے باہر پائینات ہے جبکہ قیدی یارہ سو سے زائد کی راضی آگے بڑھتے ہیں قاتل وارث کی بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا سے مزید پچاس افراد دم توڑ گئے ہیں جبکہ جامحہ کفراد کی تعداد دس ہزار پانچ سو گیارہ ہو گئی ہیں دو ہزار چار سو بیاسی نئے مریض بھی سامنے آئے وبا سے متاثر دو ہزار دو سو اکاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے کرونا کی دوسری لہر وبا کے شدت برقرار خطرناک وائرس مزید پچاس افراد کی جان لے گیا جامحہ کفراد کی تعداد دس ہزار پانچ سو گیارہ ہو گئی مزید دو ہزار چار سو بیاسی افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی کل تعداد چار لاکھ پچانمی ہزار پچھتر ہو گئی ایکٹیف کیسز بھی چونتیس ہزار انچاس تک پہنچ گئے نیشنل کمان این اپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں دو لاکھ اکیس ہزار سات سو چونتیس خیبر پختونخواہ میں سات ہزار دو سو انتیس پنجاب میں ایک لاکھ ویالیس ہزار آٹھ سو پینتیس اسلام آباد میں اٹیس ہزار چھے سو ستاسی بلوچستان میں اٹھارہ ہزار تین سو جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار چار سو سولہ کیسز ہیں گلگت بلدستان میں مریضوں کی تعداد چار ہزار آٹھ سو چوہتر ہو گئی وبا سے متاثرہ دو ہزار دو سو اکاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے